اسلام علیکم یہ ویڈیو میں بنانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ کافی زیادہ بہت سے لوگوں کو مسکنسپشنز ہو رہی ہیں وہ ڈیفرنٹ چیزوں کو ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسپائر ڈومین کو پی بی این بنانا وہ علیہ دا چیز ہے اور ایکسپائر ڈومین کو ایزا 301 ریڈریکٹ کرنا علیہ دا چیز ہے تو کچھ لوگ اب یہ کر رہے ہیں کہ مطلب یہ جو ایکسپائر ڈومین مل رہی ہیں وہ ان کا ڈی اے پی اے بغیرہ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں اس میں بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ اس کی بیک لنک پروفائل دیکھیں مطلب 301 ریڈریکٹ جو ہے آپ اس کے ٹوٹل کنسپٹ کو ایگنور کر رہے ہیں اس کا کنسپٹ بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ مطلب لنک آ رہا ہے وہ جب آپ 301 ریڈریکٹ لگائیں گے تو وہ سارا لنک جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ پر پاس ہو جائے گا مطلب وہ ایسے ہی ہو جائے گا یعنی کہ وہ ڈومین جو ہے وہ ڈریکٹ آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ لنک کر رہی ہے وہ بیچ میں جو 301 ڈومین ہے یہ میڈل مین کے طور پر کام کرے گی مطلب اس کا گوگل کی نظر میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوگا گوگل تو یہ ہی سمجھے گا کہ یہ جو ڈومین ہے یہ ڈریکٹ ہماری جو منی سائٹ ہے اس کے ساتھ لنک ہو رہی ہے تو زیادہ ڈی اے وغیرہ پر فوکس نہیں کرنا یہ بیسیکلی گوگل کی نظر میں ہماری ڈومین آتھورٹی انکریز کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے اگر یہ اتنی زیادہ پاورفول نام بھی ہو مطلب 6070DA والی نام بھی ہو تو اگر ان کی بیک لنک پروفائل اچھی ہے مطلب 10-12 بیک لنک بھی اگر اچھے ہیں تو پھر بھی یہ بہت زیادہ یوزفول ہے امید ہے کہ آپ کو کنسپٹ کلیر ہو گئے ہوں گے اگر کچھ کوئسٹنز ہیں تو وہ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو یہ تھوڑا فرق سمجھنا ہوگا اس کا یعنی خود بھی کشت کریں ریسرچ کرنے کی تو ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے پی بین کے لئے ایکسپائر ڈومین وہ اور چیز ہے اور یہ 301 تیڑ کرنا یہ اور چیز ہے